اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ خوبصورت پھول والی ڈیزین کو شروع سے آخر تک بنانا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس ڈیزین کے لئے سینٹر جو بنانے ہیں وہ 21 رسیوں کے بعد سینٹر بنانا ہے تو ہم نے چار پئی کا مین سینٹر جو ہے اس کو بند کیا ہے اور سائیڈو میں دو سینٹر ہم نے چلائے ہیں جیسا کہ یہ پہلا سینٹر آپ کے سامنے ہم نے ایک رسی کے بعد تین رسیاں دبائی ہیں اور یہ ہے مین سینٹر جس کو ہم نے بند کیا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ پھول والی ڈیزین ایک ایک رسی کر کے میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک رسی جہاں پر دبائی تھی تین دبائی اس جوگہ اب ہم نے پھانچ رسیاں دبائی ہیں اور مین سینٹر آپ کے سامنے بند ہم نے کیا ہے انشاءاللہ آپ ویڈیو کولاس تک دیکھیں گے تو یہ پھول بنانا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہوگا اب دیکھیں ہم نے اس سینٹر کی ایک رسی اٹھانی ہے واقعی تو یہ لہریں ہیں یہ تین تین کی لہریں ہیں ان کو آپ بہت آسانی سمجھ بھی سکتے ہیں دونوں سینٹر میں سے ہم نے ایک ایک رسی اٹھائی ہے اب ایک کی جگہ ہم نے تین رسیاں اٹھانی ہے اور تین دبائی کے یہ لہریں چلانی ہے اور مین سینٹر آپ کے سامنے بند ہر رسی کے ساتھ آ رہا ہے دراصل دو دن سے طبیعت کو بھی کوئی تندرستی نہیں اب دیکھیں ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اس سینٹر کی پانچ رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں تو انہی پانچ رسیوں میں سے ہم پھول کی پہلی دبی کا آواز کریں گے اب دیکھیں ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی تھی تو اب ہم ایک رسی دبائیں گے ماشاءاللہ یہ ڈیزین ہم نے پہلے بھی چلائی تھی لیکن آج تھوڑا اس کو چینج کیا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ نظر آئے اور اب ہم نے تین رسیاں دبائی ہیں اچھا اس کے پھول کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی دبی بنانی ہے وہ دو تین رسیوں کے بعد ہم نے دو رسیوں کے بعد ہم نے اس کا سینٹر کرنا ہے اب دیکھیں ہم نے دو رسیاں مارنی ہے اور ایک رسی ہم نے اٹھانی ہے اچھا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلی جو ہم نے سب سے پہلے سینٹر بند کیے ہیں وہ سات رسیوں والے دبی سمجھ کر بند کیے ہیں لیکن ان کو بھی اگر ہم دو رسیوں کے بعد ان کا سینٹر کرتے تو شاید تو میں لاہر میں کوئی فرق نہ تھا اچھا اب ہم نے اس چھوٹی دبی کو بند کرنا ہے پانچ رسیاں اٹھا کے تین دبانی ہے اور سیڈ پہ پانچ رسیاں اٹھانی ہے دونوں سیڈوں پر پانچ پانچ رسیاں اٹھانی ہے اب اس سینٹر میں بھی ہم نے پانچ رسیاں اٹھانی ہے سینٹر والی تین رسیاں دبا کر سیڈوں پر پانچ پانچ رسیاں آپ یاد رکھیں اب ہم نے سات رسیاں اٹھانی ہے یہ دیکھ لیں پانچ کی بجائے اب ہم نے سات رسیاں اٹھائی ہے اور دوسری سیڈ پر بھی سات رسیاں اٹھائیں گے اب دوسری سینٹر میں بھی جیسا کہ پچھلے سینٹر میں سات سات رسیاں دبا کر اٹھا کر ایک دبائی ہے تو اس سے بھی ہم ویسا کریں گے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں تین رسیاں اٹھا کر تین رسیاں دبانی ہے اور ہم نے پانچ رسیاں اٹھانی ہے یہ آپ کے سامنے ہے تین رسیاں دبا کر پانچ رسیاں سینٹر والے اٹھائیں یہ دیکھ لیں اس سینٹر میں بھی ہم نے تین رسیاں اٹھا کر تین دبانی ہے اور سینٹر والے پانچ رسیاں اٹھانی ہے لہر کو بھی آپ مور کریں اچھا اب ہم نے تین کی جگہ پانچ رسیاں دبا کر سینٹر میں سے تین رسیاں اٹھانی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک رسیاں چل رہی ہے اب ہم نے پانچ رسیاں دبائی تھی تو سات رسیاں دبانی ہے اور مین سینٹر کی ایک رسی ہم نے اٹھانی ہے اور اسی رسی کو ہم خالی لے کر جائیں گے اچھا یہاں پر ہم نے تین رسیاں برابر چلانی ہے یہاں پر سائیڈ میں سے چار رسیاں ہیں اور اس رسی میں بھی ہمیں خالی چلنا ہے یہ برابر تین رسیاں آپ چلائیں اب یہ آخری رسی ہے یہ تین رسیاں ہماری پوری ہو چکی ہیں سائیڈ پر پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اس سائیڈ پر بھی پانچ رسیاں ہیں دوسرے سینٹر میں بھی جیسا پچھلے سینٹر میں آپ نے دیکھا ہے تین رسیاں برابر چلانی ہے اب ہم کیا کریں گے تین رسیاں اٹھا کر دیکھ رہیں اب یہ تین اٹھائیں گے اور اندر والی سائیڈ سے ایک ڈاٹ اٹھائیں گے اور اب ہی ہم خالی چلیں گے سینٹر والے رسی کو اٹھا کر اگر کریں انشاءاللہ بہت ہی آسان پھول ہے اب دیکھنے یہاں پر بھی ہم نے تین کی جگہ پانچ رسیاں دبائیں اور ڈاٹ جو اٹھایا تھا اس کو دبا کر دوسرا ڈاٹ اٹھائیں اس سیٹ بھر بھی آپ مغاور کریں اب ہم نے سات رسیاں دبانی ہے اچھا اس پھول کے اندر سائنٹر میں ہم ایک ڈبی بنائیں گے پھول کے سائنٹر میں ایک ڈبی بنائیں گے اس پر آپ نے گھور کرنا ہے تقریباً پانچویں ڈاٹ میں اس ڈبی کی شروعات ہوگی اب یہ تیسرا ڈاٹ اٹھا ہے اب یہاں پر بھی تین رسیاں برابر لے کر جانی ہے جیسا پچھلی سائٹ پہ آپ نے تین رسیاں برابر چلتے ہوئی دیکھیں اب دوسرے سینٹر میں بھی یہی کچھ کرنا ہے جو بچھلے میں آپ نے کیا ہے دیکھا ہے اب ہم ڈبی کی شروعات کریں گے سینٹر میں سے کہ دیکھیں ایک ڈاٹ اٹھائیں گے ایک ڈاٹ دبائیں گے دوسرا ڈاٹ اٹھا کر مین سینٹر والے رسٹی کو دبائیں گے اور یہ سیٹ پہ بھی دیکھ رہیں یہ ایک ایک رسٹی مارکر ہم یہاں پر پانچ سات رسٹیوں والے ڈبی بنائیں گے سینٹر میں ماشاءاللہ مصفول کا سینٹر قریب ہے مناسب سمجھوں گا کہ پھول کے سینٹر پر پہلے پارٹ کو ختم کریں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں تین رسٹیاں دبائی ہیں اور ڈاٹ آپ کے سامنے ہیں بس اس ڈبی کا آپ خاص خیال رکھیں اس کو بنتا ہوا دیکھیں دوسری سیٹ پر بھی دیکھیں سینٹر میں وہی تین رسٹیوں کے سینٹر والے ڈبی تیار ہو رہی ہے اب یہاں پر دیکھ لیں ہم نے پانچ رسٹیاں دبائی ہیں بس آنے والے فیرے میں پھول کا سینٹر بنے گا یہ دیکھ لیں ایک رسٹی اٹھائیں گے یہ ڈبی ہے جیسا کہ پیچھے آپ چھوٹی ڈبی دیکھ رہے ہیں اجب ہم نے یہاں پر ساری رسٹیوں کے نیچے رسٹی گزارنی ہے یہ دیکھ لیں یہاں ہم نے گائب کو اپن کرنا ہے جیسا کہ پیچھے آپ کو گائب نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس سے بھی سارے رسٹیوں کے نیچے رسٹی کو گزارنا ہے اچھا اس کی سینٹر میں لہر کا فرق آجیا اس کی وجہ کیا بنی وجہ وہی بنی کہ ہم نے مین سینٹر جب شروع کیے وہ ڈبی ایک رسٹی اضافی کر دی اب جو لہر میں فرق آ پہنچا انشاءاللہ یہ پھول آپ کو سمجھا گیا ہے اب یہ ہم بند کر رہے ہیں اس پھول کو یہ دیکھ لیں جیسا پچھے رسٹی ہم نے چلائی ہے ویسے ہی ہم آگے والے رسٹی کو لے کر جائیں گے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی ڈبی تیار ہو چکی ہے اب یہ سینٹر ہے دوسرے پھولوں کا انشاءاللہ دوستو آپ جڑے رہیں ہمارے چینل لائف آف پنجابی ویلیج سے ملیں گے دوسرے پارٹ میں یہ پارٹ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے ملیں گے پارٹ دوسرے میں اللہ حافظ دوسرے میں